ترکی اور جونان میں تیل اور گیس کے زخائر کے مسئلے پر کشید کی بڑھ چکی ہے دونوں ملکوں نے سمندری حدود میں فوجی علچ کر دیں غیر ملکی خبر ساندارے کی ریپورٹ کے مطابق ترکی کا بحری جہاز بحرہ روم میں گیس اور تیل کی دریافت میں مصروف ہے جونان نے ہنگامی طور پر یورپین یونین فورم منسٹرز کا اجلاس طلب کر لیا ہے جونان نے ترکی کے ساتھ سمندری حدود میں فوج کو علیٹ کر دیا ہے جبکہ ترکی کی جانب سے بھی سمندری حدود میں بحریہ کو علیٹ کر دیا گیا ہے ترجمان جونان حکومت نے کہا ہے کہ سمندری حدود میں ترک بحریہ کی نقل و حرکت پر فوج کو علیٹ کیا ہے جونانی فوج نے دخصت پر جانے والے فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا ہے جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ ایتھنس کے ساتھ تصادم کی صورت میں یورپ ترکی کے خلاف ہوگا ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بحریہ روم کے اکلوتے وارث ہونے کے دعویدار کو مایوسی ہوگی ترکی بحریہ روم میں دشمنوں کے اتحاد کو شکست دے سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یونان مذاکرات کے بجائے جنگ کا راستہ اختیار کر رہا ہے جنگ کا راستہ اختیار کرنا یونان کی بڑی غلطی ہوگی جیپورٹ کے مطابق جہبنی سمیت کے یورپی ممالک نے یونان اور ترکی پر مذاکرات کی میز پر مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مشترکہ فارمولا بنانے کے لیے آواز بلند کی ہے موسیقی